موسیقی میں ہوں شام عمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ میرے شہر نیوز چینل آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو مالے گاؤں سے گزرنے والے نیشنل ہائیوے نمبر تین نیو آگرہ روڑ پر مڈے ہوتل کے سامنے آٹھ سے ساڑھے آٹھ بجے کے درمیان ایک دل دہلانے والا حدثہ پیش آیا جس میں سترہ سالہ نوجوان جس کا نام زاہید احمد اجاز احمد بتایا جا رہا ہے جان بھاک ہو گیا جو کہ ساکن ہے احمد پورا کا بتایا جا رہا ہے کہ زاہید احمد پانچ پارے کا حافظ تھا اور اپنے والد کے ساتھ علوم چلایا کرتا تھا اور جمعہ کی چھٹی ہونے کی وجہ سے اپنے دوست کے ساتھ ہائیوے پر تفریح کرنے کے لیے موٹر سیکل پر گیا ہوا تھا جس کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دی اور زاہید احمد اجاز احمد کی جائے حدثے پر ہی موت واقع ہو گئی اور ساتھ میں موجود زاہید احمد کا دوست شدید زکمی ہوا ہے جو کہ زیر علاج ہے زاہید احمد ایک گریب گھر سے تعلق رکھتا تھا اور اسی گھر کو چلانے کے لیے لوم چلایا کرتا تھا آج اس کی موت واقع ہو گئی ہے سوچئے اس کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی واضح رہے کہ اس ہفتے مالے گاؤ شہر میں ایکسیڈنٹ کا یہ تیسرا یا چوتھا کیس ہے ہمیں اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے جن بچوں کو بائیک چلانے نہیں آتی ان کو نہ بائیک چلانے دے اور نہ ہائیوے کی طرف جانے دے اگر کسی کام سے ہائیوے پر بائیک لے کر جانا بھی ہو تو ہمیں ہیلمٹ ضرور پہننا چاہیے احتیاط علاج سے بہتر ہے یہ پوری معلومات ہمیں مالے گاؤ شہر کے شوشل ورکر شیخ شفق انٹی کرپشن نے دی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی نیوز ہے تو بینہ جیجک ہم سے رابطہ قائم کریں اور ایسے ہی نیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے جاگ میرے شہر نیوز چینل کیامرہ میل آمان اوللا کے ساتھ ایسے ہی عوامی بیداری والے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور میل آئیگن کے بٹن پر کلک کر کے آل کا آپشن سیلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے